سب سے پہلے میاں نواز شریف کا کے سیٹی صاحب میاں صاحب واپس آ رہے ہیں یا ان کو یوکے نکال دے گا کیا ہوگا ڈپورٹ ہو رہے ہیں کی نہیں رضا میاں صاحب واپس آئیں گے خود فیصلہ کریں گے کب آنا ہے کیوں آنا ہے اور آ کے کیا کرنا ہے that's my assessment یہ جو حبیر نئی لیٹس دیویلپنٹ ہوئی ہے میرا خیال ہے بالکل اس وقت کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہینڈز اپ ہو جائیں اور واپس آ جائیں بہتر یہی حکومت چاہتی ہے تو اس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو ریزسٹ نہ کریں وہ بالکل کریں گے اور انہوں نے آلریڈی ریویو اپلیکیشن جو ہے وہ پیٹیشن ڈال دی ہے پندرہ دن ہوتے ہیں وہ پہلے سے تیار تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کوئی ان کو سپرائز نہیں آیا کہ یہ ہوم آفیس نے ان کی درخواست ریجیکٹ کر دیئے اٹھارہ مہینے یہ پڑی رہی ہے ہوم آفیس کے پاس اب کوئی بڑا ہی ایکسٹرارڈنری قسم کا کچھ پریشر شاید آیا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ خیصلہ کیا ہے کہ چلو اب ہم اس کو عدالتوں میں یا ٹریبیونز میں بھیج دیتے ہیں جہاں پھر جو بھی پروسیڈنگز ہوں گی وہ پبلک ہوں گی اچھا اب میں صرف یہ کہوں گا کہ سلنگی صاحب اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت برطانیہ کی ہوم سیکریٹری کھون ہے پریٹی پرتیل صاحبہ ہے پریٹی پرتیل صاحبہ کی آریجنز کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی اگر ان کے کوئی ہندوستان کے ساتھ کوئی تلقات ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جس کے ساتھ پاکستان کی افواج یہ حکومت کو فائدہ ہو تو میرا یہ خیال ہے کہ کہ پریشر آیا ہے عمران خان صاحب ڈریکٹ پریشر آیا ہے اور کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے آدھی چڑیا کی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایکس وائف کی فیملی کی طرف سے بھی شاید کچھ سٹرنگز پول ہوئی ہوں زیک گولڈ سمیت آپ کو پتا ہے جہمائمہ کے جو بھائی ہیں وہ کنزروٹی پارٹی کے بڑے ایک لیڈر ہیں اور خبر تو یہی تھی کہ ان کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا تو اب اگر یہ فیصلہ برطانیہ کی حکومت نے کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں صاحب کو اب ڈپورٹ کر دیں گے اگر وہ خود نہیں جاتے تو تاریخ اگر آپ دیکھیں بریٹیش ہوم آفیس کی تو میرا خیال ہے کوئی ایکس پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر جو کہ الیکٹڈ رہا ہو اگر اس نے آ کے لندن میں پناہ لی ہو تو بریٹیش گورنمنٹ نے ان کو ایک ڈپورٹ یا ایک ڈپورٹ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ بھی ابھی ایک ڈپورٹی سائن نہیں ہوئی ہے ابھی تک وہ پڑھی ہوئی ہے اور اس کے لیندین ہو رہی ہے اس کے اوپر اور بہت سے کلاوزز ڈالے ہوئے ہیں یوکے کی گورنمنٹ نے جس کی وجہ سے اتنی احسان نہیں ہے ایک ڈپورٹیشن ٹریٹی بھی سائن کرنا بیکوز جو بھی ایک ڈپورٹیشن ٹریٹی سائن کریں گے وہ برطانیہ کے جو ڈومیسٹک کانون ہیں on human rights اور legal new process وہ فلفل کرنے پڑیں گے تو اسی لئے وہ ابھی تک سائن نہیں ہوئی ہے بیکوز یوکے کے laws بہت سٹرکٹ ہیں on human rights اسی لئے آج تک انڈیا سے کم اس کم half a dozen بگوڑے ہیں جو کہ tax cases میں top businessmen ہیں آپ ان کے نام جانتے ہیں میں چاہیے تھے کہ میں ان کے نام بھی آپ کو دے دوں مگر آپ خود جانتے ہیں سلنگی صاحب کو سب کے نام یاد ہوں گے کیوں سلنگی صاحب بڑے بڑے صددکار اور بڑے بڑے انڈیا کے corporate thieves جو ہیں وہ سارے بھاگے ہوئے ہیں سلنگی صاحب میں سلنگی صاحب میں سلنگی صاحب میں سلنگی صاحب میں سلنگ جانتے ہیں تو اس میں جندلز بھی ہیں اور ٹاٹاز بھی ہیں اور ہمبانیز بھی ہیں ہندو جا بھی ہیں اور ہندو جاجز بھی ہیں اور جندلز کا نام تو شاید آپ کو پتہ ہی ہو ان کا کیا تلکات ہے اور بڑے امیر لوگ ہیں بہت رئیس لوگ ہیں اور وہ کافی عرصے سے انڈیا کی قومت ان کو extradite کرنے کی کوشش کر رہی ہے میرے یہ اپنا خیال ہے کہ بریٹش حکومت کبھی کوئی یہ فیصلہ نہیں ہے کہ میاں صاحب کو اب واپس بھیجنا ہے انہیں پتہ ہے جہاں تک سیاسی لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی الیکٹڈ ہوں اور پاپلر لوگ ہوں ان کو ہمیشہ ایک ٹریڈیشن ہے یوکی کی کہ ان کو پناہ دی جاتی ہے وہاں یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک دن یہ واپس بنیں گے کچھ نہ کچھ اور ہمارے اچھے تعلقات رہنے چاہیے ان کے ساتھ اور انہیں ایس بات کا بھی احساس ہے سو سال ڈیٹھ سو سال انہوں نے ہ ہماری حکومت کی ہے انہیں ہماری جو ڈیشری اور ہماری پولیس اور ہماری ایف آئی ایز اور ہماری نیاب کے بارے میں بھی سب کچھ پتا ہے وہ کیسے کیسز بنتے ہیں اور کیسے کیسز ختم بھی ہو جاتے ہیں اور پھر آگے بھی بڑھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ برطانیہ کی حکومت میاں صاحب کو اٹھا کے پھینک دے گی واپس پاکستان اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سنی لیا جو وکلا حضرات ہیں ان کے جو اپنینز ہیں on the process وہ کہتے ہیں کہیں نہ کہیں ڈیڑھ دو سال تو کہیں نہیں جاتے اور آج کل بکاوز آف کوویڈ جو پرانے کیسز ہیں وہ ہالٹ ہوئے ہیں تو اس لئے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا تو یہ تو دو تین سال بھی لگ سکتے ہیں اس پیٹیشن کو سننے میں اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد بھی بہت سی ایک اور بھی یہ جائے گی ایک ٹرائبیونل کے پاس وہاں سے اگر ہار ہو جاتی ہے تو پھر جائے گی ایک ہائی کورٹ کے پاس اگر وہاں بھی ہار ہو جاتی ہے تو پھر ہاؤس آف لارز میں جائے گی تو بالکل کوئی کسی قسم کی میاں صاحب کو کوئی خطرک نہیں ہے کہ ان کو آپ پاکستان زبردستی واپس آنا پڑے گا اور فائنلی میں ایک بات کہہ دوں آپ کو کہ اگر یہ پبلک ہیرنگز اس کی ہوئیں تو اس کے اوپر ڈسکا صاحب اور ہم کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں مگر میں بات یہیں چھوڑ دوں گا کہ اگر پبلک ہیرنگز ہوں گی تو میاں صاحب صرف اپنی ہیلتھ کا ایشو نہیں کھڑا کریں گے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کوئی آرٹس آس آف کی ایک ڈیٹا بیس بنایا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے اور کیسے کیسے ہوتا رہا ہے اور کیسی پرسیکیوشن ہوتی رہی ہے اور وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے تو میرا خیال ہے اگر یہ باتیں آگئیں پبلک ڈومین میں تو پھر تو یہ ہر روز جب ہیرنگ ہوگی اور نئی ایویڈنس میاں صاحب پریزنٹ کریں گے تو ہر روز نئی ہیڈلائنز بنے گی اور ان ہیڈلائنز کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشری ہوگی جی یہ آٹھ سو صفحے والی بات تو واقعی بڑی خطرناک بات آپ نے بریک کر دی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے اس سے تو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے معاملہ ہی الٹا پڑ جائے گا اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو لیکن سیکھی صاحب میں ایک زمینی سوال تھا پہلے والے ہی سوال سے لنکت اور آپ کے جواب سے کہ دیکھئے یوکی کا سسٹم آپ بھی جانتے ہیں آپ خود بہت سال پہلے کیمبرج میں خود رہ چکے ہیں آپ جاتے آتے ہیں you understand it very well کہ وہاں پہ pressures اتنی آسانی سے کام نہیں آتے لوگ کرتے ہوں گے یہاں سے بھی فون جاتے ہوں گے ملاقاتے ہوتی ہوں گی آپ نے زیک گولڈ سمیت کا بھی ذکر کیا اور بھی ہمارے یہاں سے جو اہم اور طاقتور لوگ ہیں وہ بھی کرتے ہوں گے لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ بیڈش جو authorities ہیں ان کو آخر پڑی کیا کہ ان کو معلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑی خبر بنے گی کیا یہ بہت بڑا اس کی ramifications ہوں گی تو یہ کرنے کا مقصد کیا تھا یہ تھوڑا سا میں چھوٹا سا سوال ہے سیٹی صاحب یہ جو کل سے شکر بھنڈا اور جی لڈو جو ہے وہ باتے جا رہے ہیں کہ جیسے کل نواز شریف کو پکڑ کے وہ بھیج رہے ہیں لیکن آپ جو تصویر کشی کر رہے ہیں ایک تو دو دھائی سال تک کوئی امکان نہیں ہے اور پھر اگر یہ معاملہ کوٹ میں گیا تو وہاں جو پینڈورا باکس کھلے گا تو یہ تو ایک بوبی ٹریپ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اب بات یہ جی کہ conspiracy theory تو میں اس میں یقین نہیں رکھتا مگر circumstantial evidence مجھے ایسے ہی لگتی ہے کہ کیونکہ بڑا pressure تھا تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا چلو پھر اپنا تم نے نقصان کروانا ہے تو کروالو یہ ابھی تو ہمارے پاس یہ پڑھی ہوئی تھی application اور جب بھی ہم چاہتے اس کو مسترد بھی کر سکتے تھے یا approval بھی دے سکتے تھے ہم نے اپنے options open کیے ہوئے تھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو public میں لے آئیں ساری باتوں کو تو اس کا نقصان تو پاکستان کو ہو جائے گا نیا صاحب کو کیا نقصان ہوگا اور میرا خیال ہے کہ اس وقت جو جس قسم کی جیو political situation بن رہی ہے امریکہ برطانیہ کے ذریعے بہت سے پیغام پاکستان کی establishment کو اور گورنمنٹ کو بھیج رہا ہے برطانیہ کے صفیر اور برطانیہ کے گورنمنٹ جو ہے وہ بڑی actively involved ہے یہ negotiations میں behind the scenes with pakistan and taliban and so on یاد رہے کہ یہ southern afghanistan جو ہے یہ ایک زمانے میں british forces under nato ان کے command میں تھا ہلم اندر یہ سارا southern afghanistan جہاں کہ اب آج طالبان ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ باتیں باہر آگئیں بہت سی باتیں جو کہ ایک شرمندگی کا باعث بن سکتی ہیں آپ کی judiciary کے لیے اور آپ کی establishment کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے تو یہ پھر ایک leverage مل جائے گا برطانیہ کی حکومت کو آپ کے اوپر تو میرا خیال ہے یہ ان ممکن ہے کہ انہوں نے یہ سوچا ہو اچھا ایسی بات ہے آپ کو سب پتا ہے کہ ہم یہاں سے اتنی آسانی کے ساتھ یہ نہیں جا سکتے نہ ہی ہم چاہیں گے کہ یہ جائیں اس کے باوجود آپ پر pressure ڈال رہے ہیں ہمارے کو چلو پھر کر کے دیکھو نقصان کس کا ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل سوچی سمجھی یہ development ہے اور اس کا جو نقصان ہے وہ نیا صاحب کو نہیں ہوگا اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اور establishment کو ہوگا اور judiciary کو ہوگا جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ ابھی سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ دو سال تو کہیں نہیں گئے ایسی ہے نا تو پھر فائدہ کیا ہوا اس application کو reject کرنے کا مصرد کرنے کا فائدہ کیا ہوا پاکستان کی حکومت کو وہ کیا کل نوازشی سے کل واپس آ جائیں گے نہیں مگر جب پندرہ دن کے بعد وہ ہیرنگ شروع ہو جائیں گی اور ہرنز ہیڈ لائنز بننی شروع ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ نقصان یہاں ہونا شروع ہو جائے گا اور یہ جو لڈو بانٹ رہے ہیں یہ پھر جن جو لوگ لڈو بانٹ رہے ہیں ان کی چھٹی ہونی شروع ہو جائے گی because اس وقت آپ کی جو powers that be ہیں پاکستان کے اندر وہ بالکل نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی بھی شرمندگی ہو انہیں انٹرنیشنل ارینہ میں اور ہمیں اور ان کی اوپر کوئی کاؤنٹر لیوریجنگ یا امریکہ کرے یا مرتانیہ کرے